یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو نام نہ بتانے کی شرط پر ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ نکاہ کسی سے ان کا ہونا تھا یعنی منگنی وغیرہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد نکاہ کے اندر ابھی ٹائم تھا گھر والے کسی طریقے سے زیادہ ٹائم لے رہے تھے مطلب بڑھا دیتے ہیں آگے شادی ایک سال دو سال تو ان لوگوں نے کیا گیا دونوں نے جن لوگوں کی مگنی ہوئی تھی انہوں نے آپس میں چھپکے نکاہ کر لیا تاکہ گناہ سے بچ سکیں انہوں نے جب چھپکے نکاہ کیا تو اب یہ فون وغیرہ پہ بات وغیرہ کرتے ہیں اور انہوں نے جو نکاہ کیا لیکن اب گھر والے کو یہ چیز پتہ نہیں ہے اور گھر والے بھی ان کا دوبارہ نکاہ کرائیں گے لوگوں کے سامنے تو کیا پھر نکاہ کے بعد اس طرح دوبارہ نکاہ ہو سکتا ہے یا نہیں دوسرا یہ کہ اس میں پھر جو مہر باندھا جائے گا کیا دولہ کو وہ مہر بھی ادا کرنا واجب ہوگا یا نہیں کیونکہ پہلے نکاہ کی خبر گھر والوں کو نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے سوال میں بیان کیا کہ آپ دونوں نے چھپ کے نکاہ کیا تو اگر وہ نکاہ کی شرائط اس میں ساری پائی جا رہی تھی تب تو آپ لوگوں کا چھپ کے نکاہ ہو جائے گا ورنہ اس طرح سے نکاہ نکاہ وجود میں نہیں آئے گا مثال کے طور پر کوئی گھوہ نہیں تھا آج کل کی جنریشن ایسا کرتی ہے کہ فون کول کے اوپر خود نے عجاب قبول کر لیا ہو گیا نکاہ تو اس طرح نکاہ نہیں ہوتا اگر گھوہ آپ کے پاس دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں موجود نہیں تھی تو اس طرح سے نکاہ نہیں ہوگا پھر وہ نکاہ کے اندر بھی مہر وغیرہ باندھا گیا ہوگا دوسری بات یہ کہ آپ دونوں کی آہ کفو کے اعتبار سے آپ دونوں برابر تھے یا نہیں تھے مطلب یہ کہ لڑکا آپ سے کسی بھی معاملے میں اتنا کم تر تو نہیں تھا کہ لڑکی کے والد کو شرم اور حیاء کا سامنا کرنا پڑے چاہے کاروبار کے اعتبار سے یا شہر کے اندر یا اپنی ذات برادری کے اعتبار سے اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے لئے لڑکی کے والد کیلئے زلط کا باعث بنے یا تو برابر ہونا چاہیے یا پھر لڑکا اس سے اوپر ہونا چاہیے تو یہ بھی چیز تھی یا نہیں تھی یہ چیز سوال کے اندر نہیں لکھی گئی آہ اگر ایسا معاملہ تھا کہ بھائی آپ کی جو ہے نا معاملہ لڑکی والوں کا زیادہ اوچھا تھا چاہے کاروبار کو لے کر ہو یا آہ کاسٹ وغیرہ کو لے کر ہو لڑکے کا معاملہ بہت زیادہ نیچے تھا تو ایسے کیس میں ولی کی اجازت کے بغیر نکا نہیں ہوتا اس میں سرپرست کی اجازت بھی ضروری ہوتی ہے پھر یہ چیز بھی دیکھی جائے گی تو کفو کا مسئلہ گواہ کا مسئلہ وغیرہ دیکھنے کے بعد ہی کہا جائے گا کہ آپ نے جو پہلے نکا کیا وہ ہوا یا نہیں بل فرض مان لیا جائے کہ ساری باتیں درست ہیں آپ نے جو نکا کیا وہ واقعی میں نکا ہو گیا گواہ بھی تھے اس سارا کفو کا مسئلہ بھی نہیں تھا ان دونوں کے درمیان میں کوئی تو پھر اگر وہ نکا ہو گیا تو گھر والوں کے رضا مندی سے جو دوبارہ نکا ہوگا اس کا جو مہر ہوگا لوگوں کے سامنے لکھا جائے گا لوگ اس کے گواہ بنیں گے وہ مہر بھی دینا ہوگا یعنی لڑکے کو وہ مہر بھی عدا کرنا ہوگا کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا